آوٹر سپیس کائنات کا وہ پور اسرار حصہ ہے جو آنگن ترازوں سے بھرا پڑا ہے یہاں سپیس کی گہرائیاں اور مستیں اپنے اندر ایک الگ اور نقابل یقین دنیا سمیٹے ہوئے ہیں یہ ایک ایسا جہان ہے جہاں کان پڑی آواز تک نہیں سنائی دیتی جی ہاں اگر آپ سپیس میں ہوں اور آپ کے آس پاس کوئی دھماکہ ہو جائے تو آپ دھماکے کو دیکھ تو سکیں گے لیکن اس کی آواز نہیں سن سکیں گے کیونکہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے کسی میڈیم یا پھر ایٹموسفیر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سپیس میں نہیں ہے ناظرین کائنات کی پچیدہ گتھیوں کو سلچانے کے لیے ناسا کئی پروبز سپیس میں بھیج چکا ہے ایسی ہی کھوج کے دوران پروبز نے سپیس میں کچھ ایسی عجیب و غریب اور پر اسرار آوازیں سنی ہیں جنہوں نے سائنس تانو کو پوری طرح چکرا کر رکھ دیا ہے وہ سپیس جہاں ساؤنڈ ویوز ٹریول نہیں کر سکتی وہاں یہ آوازیں کس طرح ریکارڈ ہو گئیں کیا عربو نوری سال کی دوری پر کوئی غیر مرئی مخلوق وجود رکھتی ہے یا پھر ایلینز ان آوازوں کے ذریعے ہم زمین والوں سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں میں ہوں وقاس نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ ٹی وی دوستو آج سے تقریباً چھالیس برس قبل پانچ ستمبر انیس سو ستتر میں ناسا نے ایک کھلائی جہاز وائجر ون انٹر سٹیلر سپیس روانہ کیا تھا اس سپیس پروب کا بنیادی مقصد سولر سسٹم اور سپیس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا تھا جہاں وائجر ون نے نظام شمسی کے بارے میں بہت سی عام بریافتیں کی ہوں اس نے ایسی مسٹیریس آوازیں بھی ریکارڈ کی جنہوں نے سائنس دانوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ان پر اسرار آوازوں میں سے کچھ آوازیں اتنی عجیب تھی کہ ناسا کے سائنس دانوں نے انہیں خلا کی موسیقی قرار دے دیا ناظرین وائجر ون نے انیس سو بانوے میں سیارہ سیٹرن کے چاند تھیٹس سے آئی ایک پر اسرار آواز سنی موسیقی موسیقی یہ آواز ایک سرگوشی کی مانند تھی جس نے دنیا بھر کے سائنس دانوں کی توجہ حاصل کی اسی طرح انیس سو ستانوے میں سیٹرن کے چاند ٹائٹن سے ایک پر اسرار آواز سنائی دی موسیقی موسیقی یہ آواز کسی دھول نما آواز کی مانند تھی اور اسے ٹائٹن کی آواز کہا جاتا ہے موسیقی لیکن ایک ایسی آواز جس نے سائنس دانوں کے رنگٹے کھڑے کر دیئے یہ دو ہزار بارہ میں سنائی دی ناظرین وائجر ون نے انٹر سٹیلر سپیس میں انٹر ہوتے ہی ناسا کے سائنس دانوں کو کچھ سگنلز دیئے جب ان ریڈیو سگنلز کو قابل سماعت آوازوں میں تبدیل کیا گیا تو سائنٹسٹ ششدر رہ گئے دراصل یہ آواز وائجر ون کی چھالیس سالہ تاریخ میں ریکارڈ ہونے والی سب سے لمبی آواز تھی اس آواز سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انجان مخلوق ہم سے رابطہ کر کے کچھ کہنا چاہتی ہے آئیے آپ کو ناسا کی طرف سے ریکارڈڈ یہ آواز سناتے ہیں یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ سپیس میں آواز کو ٹریول کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا آواز کی لہریں خلا میں سفر نہیں کر سکتی البتہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز بڑی سہولت کے ساتھ سپیس میں بھی ٹریول کر سکتی ہیں وائیجر ون میں یہ آوازیں کچھ اسی میکنزم سے ریکارڈ ہوئی تھی ناظرین ان آوازوں کے علاوہ بھی کئی ایسی آوازیں ریکارڈ ہوئیں جن کا دورانیاں چند سیکنڈ سے لے کر دس منٹ تک تھا یہ پر اسرار آوازیں مختلف سمتوں سے سنی گئی ہیں باشمول ہماری اپنی گیلیکسی، انڈرو میڈا اور ڈیپ سپیس کی وسطوں میں بھی ماہرین کے مطابق ان طاقتور سگنلز سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی کھلائی مخلوق ہمیں ڈھونڈ رہی ہو جبکہ کچھ ریسرچرز نے بتایا ہے کہ یہ فاسٹ ریڈیو برسٹ آوازیں انہی الیکٹرو مگنیٹک ویوز کی ہیں جس سے پولر لائٹس بنتی ہیں یہ بھی عام خیال ہے کہ یہ ریڈیو برسٹ، بلیک ہول میں یا کروڑوں نوری سال دور سپر نووہ ایکسپلوجن کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں غرض وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں لیکن یہ آوازیں کھلا کی سب سے پوری سرار دلچسپ تریافتوں میں سے ایک ہیں یہ آوازیں ہمیں یہ بتانے میں بھی ہیلپ کر سکتی ہیں کہ ہم اس وسیع و عریض کائنات میں تنہا نہیں ہیں بلکہ کوئی اور مخلوق بھی یہاں بسیرہ کیے ہوئے ہیں دوستو امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی سنسنی خیز اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ستارہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے بے حد شکریہ